بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کرامدو یا کرنستین تو گائز ریکویسٹ ویڈیو ہے کہ زیادہ نہیں تو یہ ایک دفعہ ریڈ ہی کر لینا سوشل اینڈ بیہیویئر سائنس تو سیمپل ایک ریڈ کرتی ہیں جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس کو دیکھتی ہیں باقی آپ خود پڑھیں گے تو قبر ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی طرح مشکل نہیں ہے سب سے پہلے یہاں پر دیفینیشن ہے سوشل سائنس کی بیسکلی کیا ہے کہ سینٹیفک ایگزیمینیشن آف دی ہیومن بیہیویئر ہے نا آپ نے بیہیویئر سائنس پڑھی ہے نا جس نے وہ اچھے سے پڑھی ہے نا تو اس کو یہ زیادہ نہیں مشکل کرے گی ٹھیک ہے سوشل سائنس میں یہ ہے کہ ایگزیمینیشن ہیومن بیہیویئر ایکنومکس ہے پولیٹیکل سائنس ہے سوشیالوجی ہے سوشل سائیکولوجی ہے اور سوشل انتروپولوجی ہے پھر بیہیویئر سائنس بیسکلی کیا ہے ٹرم بیہیویئر سے اپلائیڈ تو جی سوشیالوجی سوشل سائیکولوجی سوشل انتروپولوجی ہو گیا ٹھیک ہے ڈیل دیریکٹلی بیڈ دی ہیومن بیہیویئر جو ہیومن بیہیویئر سے دیریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے آپ نے بیہیویئر سائنس کا پورا ٹاپک پڑھا نا ٹھیک ہے تو اس کے اچھے آپ کو پتا چل جائے گا اوکے ایک منٹی یار باس یہ میں میسیج کا ریپلائی کر دوں اچھا اب نا وہ نیکسٹ کہہ رہا ہے کہ انتروپولوجی کیا ہوتا ہے بیسکلی سٹڈی آف وٹ میک آس ہیومن اس کو ہم انتروپولوجی کہتے ہیں تو وہ دیکھ لی جگہ آپ اس کے اندر وہ کر رہے ہیں سوشیالوجی کیا ہوتا ہے بیہیویئر سائنس ویچی سینٹیفک سٹڈی سٹکچر آن فنکشنی آف دی ہیومن گروپس سوشل گروپ جو تھا نا سوشل میڈیا جس طرح تو وہ گروپ کی پوری کی پوری سٹڈی ہو گئی میں ان فوکس جو ہے نا انٹریکشن جو تھا نا انڈویجل کے درمیان یہ ایک انڈویجل ہے یہ دوسرے یہ تیسرا تو یہ سارے جن انڈویجل جو آپس میں انٹریکشن کریں گے اس کے ذاتے ہیں پھر وہ کہہ رہا ہے کہ سوشل سائکولوجی میں کیا ہوتا ہے انڈویجل لیویگن ہیومن سوسائٹی آر گروپ جس وہ ہیومن سوسائٹی آر گروپ میں رہ رہے ہیں وہ ہمارے پاس انترو ٹھیک ہے سائکولوجی آر گروپ دیویجل لیویگن کی سوشل پھر ہمارے پاس انترپولوجی میں اسی کے لیے کیا ہوتا ہے سٹڈی آر گروپ سوشل آر گلچرل ہسٹری آر گروپ انترپولوجی مطلب اس کی جو بھی کلچرل ہسٹری ہے اس کو جو سٹڈی کرنی ہے انترپولوجی کے سوسائٹی کے گروپ آر گروپ یہ ساری سمپل ہیں بہیویئر سائنس وری ڈیفینیشن اب ٹائپس کیا ہے فوق سوسائٹی ہیں سوسائٹی کی وہ فرد تائپ بتا رہا ہے فوق ہیں اس کے لیے نیمونگی میں نے یاد رکھا ہوا تھا آئی ایف ایس سی پی یو ایف سے ہمارے پاس فوق ہے ایس سے سیکیولر ہے سکیرڈ ہے پھر پریمیٹیو سوسائٹی ہے انڈسٹیل ہے اربن ہے اور کلوز سوسائٹی ہے سارے کی ساری اور کمیونٹی کیا ہے کمیونٹی ایس سوشل گروپ ڈیٹرمائنڈ بائی جیوگرافیکل بانڈریز اور کامن ویلیوز اور انٹرسٹ وہ سارے کی ساری ہمارے پاسد ہیں کلچر میں بیسی کے لیے کلچر اسے لرنڈ بیہیویئر ہے کلچر ہمارا کلچر ہے کسٹم بیلیف لاز اور سارے کی ساری اسسوسییشن کیا ہے فارمل آرگنائز سپیشلائز سپیشلائز سٹیچ پروپائز کے لیے اگزیمپل میں آل پاکستان مومن اسوسییشن بنی ہوئی ہے وائی ڈی ہے ینگ میڈیکل ڈاکٹر اسوسییشن بنی ہوئی ہے پتہ نہیں ہے جی بھی جی اسی ڈسٹرک خوکی اسوسییشن کلاس پر سی کر گیا ہوتا ہے سیگمٹ آتی سوسائیٹی ہو گیا میمبر جو انجوائی کرتے ہیں سٹینڈر آف دی لیویگ بٹھتے ہیں سیوک لینے والے کی ایک کلاس ہوتی ہے سیوک ایک کلاس کا نام ہے تو یہی ہے کہ وہ جو انجوائے کرتے ہیں کامن سٹینڈر کو لیویگن کا لائف سے اپر کلاس ہوتے ہیں میڈل کلاس ہوتا ہے لور کلاس ہوتی ہیں پھر کاسٹ میں کیا ہوتا ہے پرمانٹ ریجرڈ ہوتا ہے فیکس گروپ پہ ہوتا ہے ویر انڈویجیل رول سٹیٹس اکوپیشن رائٹس ان پریولیجیز پھر کارس سسٹم پاکستان میں کیا کیا چیزیں ہیں مطلب وہ کہتے ہیں ذات پاس جس کے اندر ہوتا ہے انڈویجیل کا رول ہوتا ہے سٹیٹس ہوتا ہے کوپیشن ہوتا ہے رائٹس ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے پھر ہمارے پاس ہے پریکٹیکلی کارس سسٹم is the whole in our society اسلامیک سوسائیٹیز کے بارے میں ہمارے پاس سٹینڈرڈ آب لیویگن کیا ہے سکیل آف آور ایکسپنڈیچر گوڈ کھانا پینا ڈریسنگ ہاوس جو ہم کرتے ہیں اکٹومایز جو ہم کھانا پینے ہماری ہابیٹ بانتی ہے جو کسی کام کرنے کا بھی اب اس کے اندر سوشیل موبیلٹی کی ایک بات ہے موممٹ آف اینڈویجیل with the society structure کسی سوسائیٹی کے اندر انڈویجیلی مووب کرتا ہے چھوٹے علاقہ سے بڑے علاقہ میں بڑے علاقہ چھوٹے یا پھر ایک پوسٹ سے دوسری پوسٹ میں تین طرح کی جو ہے نا وہ ہمارے پاس موبیلٹیز دیکھی گئی ہیں ایک ہمارے پاس دیکھی گیا ہوریزنٹل ایک ہمارے پاس ورڈیٹیکل ہے اور ایک ہمارے پاس جیو گرافیکل ہے ہوریزنٹل میں بیسی کے لئے کیا ہوتا ہے چینج آف دی وان ریزیڈنس سے جواب مطلب اس کی جو ہے نا وہ ویتاوڈ انی چینج انتی سٹیٹس اپنا وہ سٹیٹس چینج نہیں کرتا لیکن وہ اپنی جو ہے نا وہ پوسٹ کو چینج کر لیں مطلب کسی کا تبادلہ ہو گئے ایک کالج سے دوسرے کالج میں ٹھیک ہے آپ کے پروفیسر کا تو اسے ہم کہیں کہ ہوریزنٹل موبیلٹی اس کا سٹیٹس چینج نہیں ہوا وہ پروفیسر کا پروفیسر رہا ہے اسے ہم ہوریزنٹل گئیں ورڈیکل میں کیا ہے یا تو اس کی پرموشن ہو گی ہے یا پھر ڈی گریڈیشن ہو گی ہے تو اپورڈ سوشن موبیلٹی ہوتا ہے اگر اس کی پرموشن ہو جائے مجھے سکسٹین گریڈ سے اگر سیونٹین گریڈ میں پروفیسر چلا گیا نا تو اسے ہم کہیں کہ آپ گریڈ سوشن موٹیلٹی جو کہ ورڈیکل ہے اگر وہ سکسٹین سے پفٹین یا پورٹین میں چلا گیا تو اسے ہم کہیں کہ ڈان گریڈ جو کہ بہت ہی ہے اللہ نہ کرے کسی کو ہو ایسے پھر ہمارے جیوگرافیکل موبیلٹی کیا ہوتا ہے مومنٹ آف دی انڈویجیل مطلب ایک گاؤں سے اٹھ کے کسی شہر کے اندر چلا جانا یا شہر سے اٹھ کے کسی دوسرے ملک کے اندر چلا جانا اسے ہم کہیں گے جیوگرافیکل موٹر اب اس کے اندر جانا کون کون سے فیکٹر ہیں جو موبیلٹی کے لیے اچھی ایڈوکیشن لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں پولیٹیکل فریڈم کے لیے اچھی اپنے لائف سٹائل کو امپروب کرنے کے لیے یا آخر اس طرح کی وہ کہانیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جائیں گے پھر ہمارے پاس اربنائیزیشن ڈیسٹرائیزیشن مین ٹرانسپورٹیشن کمیونی سوشل ایورز کیا کیا ہے برائیاں جو نا اس کے اندر آ جاتے ہیں ہمارے پاس پروسٹیٹیویشن مطلب کہ یہ جو ہوتے ہیں تبائف ہوگی یا جسے کنجرییاں کہتے ہیں یا اس طرح جو شادیوں پر ناچ گانے والے یہ جو جو ہے وہ خاص ہومن جو انگیج کرتی ہے اپنے آپ کو سیکسوئل ایکٹیویٹیز کے اندر اور وہ پھر اس کا پیمنٹ لیتی ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم کہیں گے یار اس لائٹ کو بھی ابھی اسے ہم کہیں گے پروسٹیٹیویشن ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے اندر پھر ہومو سیکسوئل میل پروسٹیٹیویشن مطلب ہومو سیکسوئل میل کیرو کیری ہے کیڈنیپنگ ہے تھیوینگ ہے یہ سارے کے ساری ہمارے پاس آ جائیں گی اسی ایورز کی اندر اچھا اب اس کے اندر اس نے لکھا ہوا یہ ایک کیرو کیری کوئی بتا سکتا ہے یہ کیا ہوتی ہے کیرو کیری اس کے اندر ہوتا ہے کہ ٹائپ آف پری میڈیٹیڈ ہونر کیلنگ ہو گیا مطلب کسی کو ممارنے کا کوئی بھی پلین ملانا گو سارے کے سارے اس کے اندر آ جائیں گے پھر ہمارے پاس آتا ہے سوشل ہیلتھ پرابلم کون کون کیوں ہیں ایک بڑی کمیونٹی کو جو ہے نا وہ کالے تو ہم سوشل ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے اس کے اندر الکوز شراب ہے سیکسل ٹرانسیٹنگ ڈزیز ڈرک لپنڈ اچھا یہ ایک بڑا پروسٹیٹیویشن یہ سیکسل ٹرانسیٹنگ ڈزیز کا ایک بڑی وجہ ہے اگر ایک فیمیل کوہی ہے اور وہ بار بار کسی میل کے ساتھ جانا وہ سیکسل کونٹیکٹ کار رہی ہے تو وہ پھیلاتی جائے گی پھیلاتی جائے گی ایڈز کی اور یہ بیسک وجہ بھی جائی تھی ایڈز کی ہیپیٹیٹس کی سیکسل ٹرانسیٹنگ ڈزیز کی سوشل ڈزیز اور پریونچنگ میں کیا ہوتا ہے ٹی بی ہے کولرہ ہے ٹھیک ہے لیپرسی ہے سیفلس ہے گونوریہ ہے وہ ساری کی ساری آپ کے پاس ہے سوشل میڈیسن کی سائنس آف اپلیکیشن آف اپیڈیرمیلوجیکل میتھڈ فارج سٹڈی آف جینیٹک کونڈیشنل انوارمنٹل فیکٹر جو جو سیکٹر جو ہے وہ ڈزیز پروڈیوز کرتے ہیں ان کی اپیڈیرمیلوجی مطلب پوری کمیونٹی کے اندر جس کی سٹڈی جو نا وہ سوشل میڈیسن کہلاتی ہے ٹھیک ہے it is a part آف کمیونٹی میڈیسن سوشل ورک کیا ہوتا ہے پروسس آف ہیلپنگ پیپل مطلب کچھ لوگ سوشلی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں without any پیج ہونا وہ سوشل ورک کی آٹھ آئی ہے ٹھیک ہے لوگوں کے مدد کرنا ڈیوٹیز کیا ہوتے سوشل ورک کی جنب کولیگ آپ how people behave and why they behave in just the way they do تو کس طرح لوگ behave کرتے ہیں وہ سائر سائکولوجی کے اندر آجتے ہیں سائکولوجی پوری بی ایس سائکولوجی بھی ایک پورا سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے بیہیوئنگ آرگنیزم ہے گروت ہے موٹیویشن ہے پریسپشن ہے لوکنگ انسکنگ انڈیویجیلی ہے تین ہمارے پاس آتا ہے پروسس آف سائکولوجی سائکولوجی کے کون کون سے تین پروسس ہے کانشیس پروسس ہے انکانشیس ہے اور سوشل سائکولوجی کانشیس میں بیسی کیا ہوتا ہے کہ پرسن ہمسیل فولی آویر اسے پتا ہوتا کہ میں کیا کرنے چاہ رہا اسے بھوک لگی ہے اسے سردرد ہو رہا گسا آرہ خوف ہے درد ہو رہی ہے وہ سارے کانشیس پروسس کے اندر آجتی ہے سائکولوجی کے انکانشیس میں مطلب وہ تھارٹ ویشی اور فیئر آب 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 اس کی اسے پتا ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے مطلب کام کچھ ہو رہا اور اس کے جانب وہ کچھ اور فیلنگ ہونا شروع ہو گئے تو ہم کہتے انکانشیس پروسس میں سوشل سائکولوجی کے سائنس ہے سائنس سائیٹی کے اندر جو اس کی بیہیویر ہے سارے اس کو کہیں گے سوشل سائیٹی پھر پرسنیلٹی آجتے وہ کہتے کہ فیلان بندے کی پرسنیلٹی بڑی ہے اگر کوئی بندہ اپنی فیزیکل مینٹل اور سائیکولوجی اٹریبیوشن کو اچھے سے یوز کرے تو اس کی پرسنیلٹی میں امپروومنٹ آنا شروع ہو جاتی اور لوگ اسی امپریس ہو دی کہتے ہیں اچھے بلے مارتا ہو سیمپل باتیں کرتا ہو کام کی اور اپنے آپ کو سکسیس فول بنانے کے لیے بیسی بیور کرے امپوننٹ میں فیزیکل ہے اموشنل ہے انٹلیجنس فیزیکل میں کیا ہے ہائٹ ہے ویٹ ہے کلر ہے ٹھیک ہے اپنی رنگت کے اوپر بلیچ بلیچ کر گیتا ہو کیا کہتے ہیں مجھے نام بھول گیا یہ چاند رات ہو کروا رہے ہوتے ہیں اس کی ہائٹ اچھی ہو اس کا ویٹ مینٹین جیم شیم کرتا ہو اچھی ہیلتھ ہو اموشنل میں کیا ہے کہ اموشنل جیلیسی اور انگر کو اچھے سمجھتا ہو اور ان کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا ہو یہ نہیں اگر لاب ہو گیا تو ہر کسی کو مارنا شروع ہو گیا انٹیلیجنس میں کیا ہوتا اپنی آپ کو موڈیفائی کرنا بھی بیہیویر میں کیا ہے ریپلیکٹ مان پرسنیلٹی ڈسکرائب کائنڈ جینٹل سب میسی برگ میں کیا ہوتا گروپ آپ انٹرمیڈیٹ ایموشنل انوال ریلیٹی ایچ ایچ بلد ریلیشن کا ہوگا آپس میں شادیاں ہوئی ہوگی اڈاپٹیشن ہوگی ریپروڈکشن اپنے بی بی بچی آپ آپ میں سوچ ہوں اب اس نیوکلئر فیملی کیا ہے میریڈ کپل اور ان کے دو چار بچے جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتا ہے اگر ان کے ساتھ ان کے دادہ نانہ نانے بھی ساتھ رہ رہے ہیں ان کے چاچا چاچی تایا تائی وہ سارے رہ رہے ہیں تو پوترے وہ سارے چال رہے ہیں تو تری جنریشن ہو گیا بروکر فیملی کیا پیرٹس ہی سپریٹی لے اگر خدا نہ خاصتہ میہ بی بی کی طلاق ہوگی ہے لیکن وہ بچے 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 بی بی کسی ایک کی وفات ہوگی دوسرا بچے 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 برکن فیملی ہوتی مینیمم ہو جاتا ہے پیرنٹس انیبل ٹو میر فیزیکل انیموشنل نیڈ ان کی پوری نہیں کر پا رہے ہوتے ٹھیک اب دیکھو اگر کسی خدا خاصتہ ماں چلی جائے تو صبح صبح کھانا پکانے بڑا مسئلہ ہوگا ناشتہ بگیر بچے سکول جائیں گے تو فیزیکل بھیک ہوں گے بھیک ایبل ہم نے ڈسکس کی جس کے دور ہم نے توافے ہمیں گروہ سوشل ہیلڈ ڈسیز ٹھیک پوری کمیونٹی اندھر اپی ٹرمولوجی ہم نے دیکھا اور پرسنیلٹی ہم نے یہاں پس دیکھی فیزیکل اس کے کمپوننٹ فیزیکل اموشنل انٹیلیجنس اور بیہیویر ہے شکریہ 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 اللہ حافظ شکریہ